ایک جملہ ارز کر دوں آج بھی اور پہلے بھی جتنے اقل مند گزرے ہیں مسلمانوں میں جتنے اقل مند گزرے سبوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ رکھا ہے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے آپ کہاں ہے پہلے ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو جب پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو گھر کے اندر منہوسیت نہیں آتی تھی آپ کو معلوم ہے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھنے کا فائدہ چاہے منہوسیت بھی نہیں آتی کوئی منہوس بھی نہیں آتا سب ملکا ہیداری اور آج کیا ہے ماملہ آج اگر کسی کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہو تو سب سے پہلے مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے گھر میں مجھا نام کیوں کیوں دیکھ نہیں رہے وہ پنجتن کا نام لکھا ہے تو کا راوسی کا گھر ہے اگر کسی درگاہ کے دروازے پر لکھا ہو پنجتن کا نام کا اس درگاہ میں مجھا نا راوزیوں کی درگاہ ہے اب سمجھ میں آیا منافق اج میر کیوں نہیں جاتا وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے آج میر کے دروازے پر ملا کا نہیں مولا کا نام بسی哈囉 پھر 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 بسیJon اس نے یہ نعرہ لگا کر مجھے شہادت سے بہت خریب کر دیا پوری توجہ گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے آپ میری ماں بہنوں سے گزاری سے تھوڑا خاموش ہو جاؤ اس لیے کہ ایسے ہی بارگاہوں میں موجزے ہوتے ہیں نا اگر دس خواتین مل کے خاموش ہو جائے تو یہ موجزے سے کم نہیں ہے پوری توجہ کسی توجہ توجہ کہ اس گھر میں مچانا کیوں نہ جائیں پنجتن کا نام لکھا ہے راپزیوں کا گھر ہے کسی درگاہ کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے کہ اس درگاہ میں بھی مچانا راپزیوں کی درگاہ ہے حد تو یہ ہے یا اگر کسی مسجد کے دروازے پر بھی پنجتن کا نام لکھا ہے کمول بھی کہتا ہے اس مسجد میں بھی مچانا راپزیوں کی مسجد ہے اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو جنت کے دروازے پر پنجتن اچھا اللہ نے کہا جبریل کھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو یہ مائک والا سمجھ رہا یہ بڑا چالاک ہے یہ سمجھتا ہے ہر مولوی پہ وقوف ہے میں جب آواز بڑھا رہا ہوں یہ چکے سے سلو کر رہا ہے ہاں پوری پوری توجہو میرے کان بہت تیز ہیں اللہ نے بھی جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دیا میں سوچتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا مجھے پتا تب چلا جب میرے چھوٹے بھائی نے میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے تُو نے گھر کے دروازے پر میرا نام کیوں لکھا کام وجہ یہ ہے بھائی جان کہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے گھر کا مالک کون ہے موسیقی